اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام السلاة وآت الزکاة ولم یخشا اللہ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی القریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایہا اللہین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ تمام تعریفیں حمد ورسنا اللہ تبارک وطالہ کے لیے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لیے حمد وصلاة کے بعد قرآن مجید کی سورہ توبہ ہے پارد اسمہ ہے اور آیت نمبر اٹھانہ ہے اشاد فرمایا انما یأمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر فرمایا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں پھر فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں سوائے اللہ کے کسی سے ڈرتے نہیں یہ لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں نماز قائم کرنے والے زکاة دینے والے سوائے اللہ کے کسی کی رضا کو مقدم نہ کرنے والے اور سب سے پہلے یہ کہ وہ اللہ اور آخرت پر جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے پھر مسجد کی طرف رجوع کرنا آسان ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو فضیلتیں دیں ہیں نا ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا اس کا معنی یہ ہے کہ جہاں بھی نماز ادا کرو گے تمہاری نماز ہو جائے لیکن وہ خاص حصہ وہ خاص جگہ جو نماز کے لیے وقف کر دی جاتی ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے مسجد کا لوگ بھی مانا تو سجدہ کہا کے لیکن وہ خاص باؤنڈری جس کو مختص کر دیا جاتا ہے کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی اس کا نام مسجد ہے مسجد سے پیار کرنا مسجد کے ساتھ دلچسپی لینا مسجد کے ساتھ دل لگانا مسجد کی تزین و آرائش میں خدمت میں اپنے آپ کو شامل رکھنا اور سب سے بڑھ کے یہ کہ مسجد کے ساتھ اپنے دل کو جھوڑ کے رکھنا یہ اہل ایمان کی علامت مسلمان کا روحانی رشتہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے آپ کا جس آدمی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوتا ہے آپ اس کے مکان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں کوشش کر کے جاتے ہیں کہ میرا بھائی سے ملنے کو دل کر رہا ہے تو اس کی طرف توجہ ہو جاتی ہے وقت نکالتے ہیں ٹائم خرچ کرتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں وہاں جاتے ہیں بیٹی میں نے بیادی ہے اپنے گھر چلی گئی ہے پر میرا ملنے کو دل کر رہا ہے وقت فرصت سارا کچھ دیکھ کے وہاں پہن جاتے ہیں اصل اس گھر جانا مقصود نہیں ہوتا اصل تو بیٹی کی ملاقات مقصود ہوتی اصل بھائی کا مکان دیکھنا مقصد نہیں اصل تو بھائی کی ملاقات مقصد تو مسجد میں جب آپ آتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ میں اس جگہ جا رہا ہوں جسے رب کریم نے اپنا گھر قرار دیا ہے اب اس گھر کے ساتھ دلچسپی اس گھر کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمین پر جو گھر سب سے پہلے بنایا گیا جو مسجد سب سے پہلے بنائی گئی وہ بیت اللہ شریف مسجد الحرام اور فرمایا جب ساری دنیا فنا ہو جائے گی تو جو جگہیں باقی رہ جائیں گی وہ مسجدیں وہ حصہ جس پہ مسجد تعمیر کر لی جاتی ہے وہ حصہ باقی رہے گا مسلمانوں کے اندر جہاں چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی اور ہماری دلچسپیوں کا روخ جب سے دنیا داری کی طرف زیادہ بڑا تو مسجد سے بھی تھوڑا سا لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے ایک تو لوگ مسجد میں دیر سے آتے ہیں اور پھر جلدی جانے کا شوق رکھتے ہیں کبھی ہم دیکھتے تھے کہ سکول کا گیٹ بہت بڑا ہوتا تھا لیکن چھٹی کے ٹائم تنگ پڑ جاتا تھا یہی حال مسجد میں جب نماز ختم ہوتی ہے تو اس وقت ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے ضروری کام ہیں جو پیچھے ہیں کھونسی ایسی چیز ہے جو دھکیل رہی ہے بچے تو اپنے آپ کو بڑی قید میں سمجھتے تھے اس لیے جایا کرتے تھے لیکن مسجد سے اس تیزی سے نکلنا نماز پڑھنے والوں کی نماز کا خیال نہ کرنا کسی کی تکلیف کا احساس نہ کرنا اور شدت کے ساتھ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنا اس عمل پر جب غور کیا جائے تو برے خیالات ذہن میں آتے ہیں ایسی چیزیں ذہن کے اندر آتی ہیں جن کا ایک مسلمان کے حق میں ہونا ٹھیک نہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب محبوب فرمانے لگے کہ ساتھ شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سائے نہیں ہوگا تو رب کریم ان سات بندوں کو اپنے ارش کا سایہ آتا فرمائے گا وہ سات لوگ ہیں ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص وہ بیان کیا کہ جو نماز پڑھ کے مسجد سے نکل تو جاتا ہے پر اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ لگی رہتی ہے کہ اللہ کے گھر سے ہو کے آیا ہوں مجھے دوبارہ اللہ کے گھر جانا ہے اس کا دل لگا رہتا ہے جڑا رہتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ دوبارہ کب میں نے مسجد میں جائے یہ رویہ نہیں اس کا ہونا چاہیے کہ وہ کہے اخو سردیوں میں تو بس نماز ہی نماز رہ گئی ہے اعتراض نہ کرتا پھرے بلکہ وہ اس کا دل جڑا رہے مسجد کے ساتھ جو خاص رشتہ ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بیسے تو ساری زمین ہی اللہ کی ہے نا لِللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین و عثمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے لیکن حضور فرماتے ہیں کہ خطہ زمین پر خطہ زمین پر جو جگہ رب کو سب سے زیادہ پیاری جگہ ساری اللہ کی ہے پر جو اللہ کو سب سے پیارا ٹکڑا ہے وہ جگہ ہے جہاں مسجد بنا دی جاتی وہ خاص خطہ آپ جرہا حدیث کے لفظوں پر گوھر کریں فرمایا احب البلاد وہ اللہ کا محبوب ٹکڑا ہے زمین پر جہاں مسجد بنا دی جاتی ہے اب آپ اندازہ کریں کہ وہ پیسے کتنے قیمتی ہیں جو کمائے کسی نے تھے لگ مسجد میں گئے اور محبوب کس کے ہو گئے اللہ تعالیٰ کے یعنی میرے تیرے کمائے ہوئے پیسے اللہ کے محبوب پیسے تب بنیں گے جب اللہ کے گھر میں خرچ ہو جائیں تعمیر مسجد پر تشکیل پر فرمایا یہ سب سے زیادہ اللہ کو اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر زمین ساری ہی اللہ کی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر جو جگہ اللہ کو ناپسند ہے وہ وہ جگہ ہے جہاں بازار بنا دیا جاتا ہے جہاں مارکیٹیں بنتی ہیں جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے دھوکے ہوتے ہیں چھوٹ بولا جاتا ہے یہ بخاری مسلم کی حدیث ناپسندیدہ زمین کا ٹکڑا وہ ہے جہاں بازار بنتا ہے اور پسندیدہ ٹکڑا وہ ہے جہاں شوق کس بات کا زیادہ میری مارکیٹ ہوگے میرے نام کی مسجد ہو یہ میری زمین کا جو ٹکڑا میری مارکیٹ ہو میرا پلازا ہو اور پچھلا مکان خرید کے تو ایک لائن پیچھے نکالتا ہوں بارہ دکانے ادھر ہو جائیں گی بارہ دکانے ادھر ہو جائیں گے پھر حساب نکالتا ہے کہ بیس ہزار ایک کا کرایا ہے تو کتنا بنا مہینے کا اس کو یہ نہیں پتا کہ تیری یہ زمین تھی تھی اللہ کی اب تُو نے اس کا وہ عشر کی ہے کہ یہ ناپسندیدہ ترین ہو گئی ناپسندیدہ ترین اور اگر تیری ہی زمین ہو اپنی خوش قسمتی تو دیکھیں کہ میری زمین میرے پیسے اور جب میں نے مسجد بنا دی تو وہ پیسے راب کے پیارے ہو گئے وہ زمین اللہ کی محبوب ہو گئی وہ پیسے پیارے ہو گئے وہ محبوب ہو گئے لیکن بڑا ہی مشکل کام ہے مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے کہ بلہ آگیا ہے کو محربانی کرو اور پھر پکے سچے حاجی نمازی نیک سالے پریزگار بندے بڑی مشکل سے جیب میں آج ڈالتے ہیں اور جو باہر آتا ہے اس میں پورا سو روپیہ نکل آتا ہے پورا ہی سو یعنی اور گننے میں آپ کو بتا ہے ایک ایک روپیہ کر کے گننے تو پانچ سات منٹ تو سو گننے میں لگی جاتے ہیں پھر وہ گننا پڑتا ہے اور مسجد کی ٹوپیوں میں سے مسجد کے گلوں میں سے اکثر وہ لوٹ نکلتے ہیں جو دکان در لیتا ہی نہیں وہ کہتے ہیں اللہ کو دے آتے ہیں جا کے تیکھیں اپنا رویہ اس لحاظ سے درست کریں اس لحاظ سے درست کریں کہ جس طرح میرے لیے اپنا گھر بنانا ضروری ہے نا اسی لیے میرے لیے مسجد بنانا بھی اسی طرح ضروری ہے جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے تھے اور جب کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دعالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد ایک قبا کی تعمیر فرمائی کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا ابھی یہ تینی کیا کہ میں نے مدینہ کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے کہاں رکنا ہے سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی مسجد مکمل ہو گئی سرکار کا قیام تھا جنابی ابو یوب انساری کے گھر میں تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا دو یتیم بچوں کی زمین تھی فرمائی یہ زمین مجھے دے دو اس میں میں مسجد بناوں گا ان دو یتیم بچوں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں مسجد بنا لیں فرمائی یوں نہیں بھئی پیسے دیں گے اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی عیسیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے وہ یتیم بچیں ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے مال کمانے کے تو فرمائی تمہیں پیسے ملیں گے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان گنی جیسے مالداروں کی ذمہ لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے وہ پیسے ان بچوں کو دیئے یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی اب چونکہ مسجد ایک کبابی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے بلکہ سیدی اس کے لفظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد کباب تشریف لے جاتے اس مسجد کی آبادکاری میں غزور دلچسپی لیتے شوق تھا سرکار کو اس کو آباد کرنے میں دلچسپی لیتے اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد کباب میں آکے دو رکت نفل پڑے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے مسجد کبابی ہر وقت کھلی رہتی ہے ہر وقت وہ مسجد موجود ہے دن کو جائیں رات کو جائیں آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں گویا حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے وہاں ہر قسم کی خوش پھر یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا کسی زوجہ کے لئے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی یہ اب شوق دیکھیں مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھی مسجد کے لئے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں عصہ لیا حضور پتھر اٹھا کے لاتے مسجد کی تعمیر میں کام کرتے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں کہ انٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو انٹیں اٹھاتے تھے تو جب وہ انٹیں اٹھا کے لارے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا یہ بخاری کے لفظ ہیں سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت امار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور صحابہ فرماتے قربان جائے حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنے جروہ کر دی گویا مسجد بنانے والے مزدور کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے جدلہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی ساف فرماتے ہیں ہمارے ہاں اول تو ہمارا مزاج نہیں مسجد کی طرف توجہ دینے کا اگر کچھ دو چار بندے مسجد کی کمیٹی میں کبھی زبردستی علج جائیں ان کو علجائی لیا جائے تو سب سے پہلا فتوہ یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ خزان چیئے مسجد کو کھا گیا سب سے پہلا فتوہ اس کو یہ لگتا ہے اور اکثر آپ نراز نہ ہو یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ایک دلہ نہیں دیتے مسجد میں ان کو بڑی فکر ہوتی ہے دوسروں کے پیسوں کی ہن جی کہ اس نے پیسے دیئے تھے تو یہ کھا گیا مجھے بھی ایک دفعہ ایک جگہ میں گیا ہوا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے جی اس مسجد میں بڑا فنڈ آیا پر فلانا بندہ کھا گیا ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے خلاف بات کرتے ہیں تو سامنے والا آپ کو اپنی امدردی دے کے تو ایک دو بات اور کرتا ہے میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کتنے پیسے دیئے مسجد میں کہنے لگا جی کچھ میں نے پی دیئے میں کہا چال پہلا تیرے دعا مانا ہو دیکھو آج چلیے کہنے جی نہیں نہیں تو میں دے چھڑے تو میں کہا پھر جی نہ دیتے سنو نہ بھی دے ہی چھڑے کہ توں صاحب لے نا ہے کہ اللہ لے نا ہے اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اس منتے نے بھی مرنا ہے قبر میں جانا ہے میں کہا آج تیرے دعایے نہ پیسے جیڑے تیرے کھا گیا تو تو وصول کرنا تو باقیوں کے دیکھے جائیں گے آپ کو یہ توفیق نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں کام دیکھیں اخراجات دیکھیں معاملات دیکھیں کسی بھی مسجد کے آپ تنقید کر رہے ہیں کمیٹی پہ مفت کی اور اس کا نتیجہ کے نکلتا ہے مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں فسادات ہوتے ہیں دنگا ہوتا ہے اور امام صاحب بیچارے انہوں نے بھی تو پھر کوئی پارٹی رکھنی ہوتی ہے جینا تو ہے نا دنیا میں وہیں پھر کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں کہ اب ان پارٹی پاریکیڑی ہے تو اس کی طرف وہ توجہ کر لیتے ہیں پھر وہ بھی ایک نیا دنگا شروع ہو جاتا ہے چونکہ مسجد میں امام اس نے رہنا ہے جس نے بندوں کو راضی رکھنا ہے اس کی پبندی ہوتی ہے ایک نے کہہ دیا ہے تو کھل کے نماز پڑھا سویرے ہی تو مزا ہوندہ ہے تو دوسرا کہتا ہے کاری صاحب آپ تو فارغ ہیں ہم نے تو ڈیوٹی بھی کرنی مسجد کی عباد کاری میں آپ حصہ لیں چیزوں کو دھیڑنے میں آپ کردار نہیں ادا کریں کیونکہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اس نے اپنے لیے جنت میں مکان تعمیر کرا لیا ہے شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے پارٹی بانی کی طور پر مسجد نہ بنائے رضا الہی کے لیے مسجد بنائے اس نے اپنے لیے جنت میں مکان بنا لیا ہے مسجد کے ساتھ دلچسپی ہونی چاہیئے مسجد کی صفائی کریں مسجد کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کون سا بلب خراب ہے اس بلب کو آپ چینج کر دیں آکے تنقید کر کے چلے جانا کہ فلانا بندہ فلانا کام نہیں کرتا یہ تو بڑا آسان کام ہے یہ تو آپ کے ذریعے بھی کرا لیں یہ تو لیکچر ساری دنیا دیتی ہے کہ فلانا غلط ہے فلانا غلط ہے چیزوں کو غلط کہنا بندوں کو غلط کہنا یہ آسان ہے لیکن غلط چیزوں کو ٹھیک کر لینا یہ مشکل کام ہے یہ والا میرے بھائی فریضہ سر انجام دیں کوشش کریں کہ مسجد کے آپ قریب آئے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی انہوں میرے نبی کریم کے صحابی ہیں انہوں نے نہ سب سے پہلے مسجد میں آکے چراغ جلایا تھا اتنے راضی ہوئے میرے نبی پاک اتنے راضی ہوئے فرمایا تمیم تمہیں مسجد میں چراغ نہیں جلایا تمہیں تو اپنی قبر روشن کر لیے اور فرمایا تمہیں تو مکمل نور حاصل کر لیا مکمل اور خاص حضور نے ڈیوٹی لگائی سگدنا بلال عبشی کی وہ مسجد کا خیال کرتے مسجد پہ توجہ دیتے مسجد نبی میں کونسی چیز کہاں کی سنداز میں کرنی حضرت بلال وہ خدمت سر انجام دیت نبی پاک علیہ السلام مسجد کے لیے مختلف اوقات میں مختلف احکام جاری کرتے پہلے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ مخصوص کر دیا تھا فرمایا بھئی ایک فیصلہ میرا یہ ہے کہ اس گیٹ سے صرف عورتیں آئیں کی مرد نہ داخل ہوں حضور نے وقف کر دیا عورتوں کے لیے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ نے جن کے گھر مسجد کے بلکل ساتھ ساتھ تھے انہوں نے مسجد کے اندر دروازے کھول لیے مسجد میں آیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ جماعت کا وقت ہوتا ہے اور بلکل دروازہ مسجد کے اندر تم نے کھولا ہوا ہے تو کچھ چیزوں میں مشکل پیدا ہوتی ہے کبھی ضرورت ہو تو وہ آگے کوئی کنات لگا دیتے ہیں دروازہ وہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اس لیے کہ اس کو میرے نبی پاک نے کھولا ہے وہ دروازہ کھلا رہتا ہے حضور نے مختلف اوقات میں مسجد کی تزین و عرائش میں اس کی وسط میں دلچسپی کا اظہار کیا حضرت بلال جھاڑو دیتے آنے والے لوگوں کا خیال کرتے مجھے کہہ لینے دیں اس کو سیاسی نہ رہا نہ سمجھیں مجھے کہنے دیں اور میں بہت ساری احادیث اور بہت ساری سیرت کی کتابوں کا نچوڑ ایک جملے میں بیان کرتا ہوں مسجد نبی ایک پارلیمنٹ آہوس کا درجہ رکھتی تھی اسی میں سارے فیصلے ہوتے تھے اسی کے اندر کافروں کے ساتھ جو معاملات تھے وہ تیہ ہوتے تھے اسی میں ہر چیز سیٹ ہوتی تھی مسجد کے اندر ہماری سیاست نفاق اس لئے ہوئی ہے کہ ہم نے مسجد سے باہر نکال دی جب تک یہ مسجد کے اندر تھی وضو کر کے لوگ بیٹھتے تھے قرآن پاک کی آیات بیان کر کے اپنا موقف بیان کرتے بڑا صاف سترا نظام چلتا تھا امیر المومنین کا پارلیمنٹ آہوس مسجد ہوتی وہ مسجد میں بیٹھ کے سارے کام کرتے تھے اور مسجد کے پاکیزہ محول کے اندر سارے کام مکمل کیے جاتے تھے حضرت سیدنا بلال حبشی کی ڈیوٹی تھی جن لوگوں نے مسجدیں بنائی ہوتی ہیں ان کو مسجدوں سے پیار بھی بڑھائی ہوتا ہے اور میں اکثر آئیمہ مساجد کو میں نے دیکھا ہے امام صاحب بیچارے پہلے انہوں نے بندہ تلاش کرنا ہوتا ہے جو ان کی جگہ پہ نماز پڑھائے پھر انہوں نے کہیں جانے کا وعدہ کرنا ہوتا ہے پھر وہ پندرہ پندرہ فون کرتے ہیں فلانے کے پاس چابییاں وہ لے کے جماعت کرا دینا بڑھا پیار کرتے ہیں مسجد سے بڑھا لیکن اس بیچارے کا ایک قدم بھی مسجد نے پکا نہیں ہوتا سارے نمازی غلطی کر لیں بھول جائیں تو بچ جاتے ہیں ان کو کوئی مسجد سے نہیں نکالتا لیکن امام کبھی کسی موقع پر کسی بھی جگہ کو دو چر جگہ پہ چھوٹی کر لے کوئی غلطی کر لے تو فارغ ہو جاتا ہے حالانکہ سب سے زیادہ دلچسپی اس کی ہوتی ہے مسجد کے ساتھ ہم مسجد کی آبادکاری میں جب ذوق پیدا کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخر میں مسجد نبی شریف میں آتے نماز پڑھتے جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے نماز ادا کرتے حضرت بلالہ ابشی مسجد کی خدمت کرتے تھے پھر حضور کے وسال کے بعد وہ ملک شام تشریف لے گئے وہاں انہوں نے وقت گزارا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام کے دورے پر تشریف لے گئے اپنے دور خلافت میں تو کہتے ہیں میں جناب بلال ابشی سے ملنے گیا تو کہتے ہیں حضرت بلال نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی پاک کی مسجد کا کیا حال وہ فلان کونے کی کیا پوزیشن ہے فلان جگہ اب کیا حالات وہ فلان جگہ سیدہ آئیشہ کے حجرے کے پاس فلانا کام ہونے والا تھا اس کی کیا پوزیشن ہے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا کیا خوبصورت فرمان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا آپ فرمایا کرتے اللہ کا کوئی بندہ جب مسجد میں کسی مخصوص جگہ نماز پڑھتا ہے نا تو جب وہ کچھ دن نہیں آتا تو مسجد اس کا انتظار کرتی مسجد اسے ڈھونڈتی ہے مسجد پوچھتی ہے وہ کدھر گیا قربان جاؤں فرمایا اگر وہ بندہ انتقال کر جائے وہ دنیا چھوڑ جائے تو مسجد کی وہ صف روتی ہے وہ اسے ڈھونڈتی ہے وہ اس کو تلاش کرتی ہے وہ اس کے لئے آنسو بہاتی اللہ کی حضور التجاہ کرتی ہے کہ یا اللہ وہ یہاں رہا کرتا تھا وہ یہاں نماز پڑھتا تھا وہ یہاں آیا کرتا تھا مسجد اس کے لئے روتی ہے اللہ کرے آپ سمجھے میری بات کسی کو بیٹے رو رہے ہیں کسی کو بیٹیاں رو رہی ہیں کسی کو وہ لوگ رو رہے ہیں جن کی ضرورتیں پوری کرتا تھا اور یہ جو مسجد سے پیار کرنے والا تھا مسجد کا نمازی اس کے لئے مسجد کی صف مسجد کا مسلح آنسو بہاتا ہے اے مالک وہ کہاں گیا جو یہاں نماز پڑھتا تھا مجھے بتلاو جس کو مسجد یاد کر کے روئے گی پھر اس کی قبر پہ اللہ کتنی رحمتوں کا نزول فرمائے پھر اس کے اوپر کس قدر کرم کی برکہ برسے اسے کس قدر نماز آ جائے گا جس کے لئے مسجد روئے گی مسجد کا یہ عزاز ہوگا جس کے لئے ایک شہابی نے ارز کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابی نہ ہوں کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں آزان کی آواز جاتی ہے حضور جاتی ہے فرمایا پھر گھر نہ پڑ پھر مسجد آ کے پڑ پھر تو مسجد میں آیا کر تو نماز پڑھا کر تیرے کانوں میں آواز جاتی لہذا تو مسجد میں آیا کر یہاں آ کے نماز پڑھا کر بہت سارے لوگ ہیں عدم دلچسپی ہاں گھر میں بھی نماز پڑھنی چاہیے مشکات میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں مسجدیں بناو یعنی ایک جگہ مخصوص کرو ہاں جہاں صرف نماز پڑھی جائے فرمایا اپنے گھر میں مسجد بناو اور کچھ حصہ نماز کا گھر میں بھی پڑھا کرو کچھ نوافل کچھ سنتیں کچھ حصہ گھر میں بھی نماز کا پڑھا کرو فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناو اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جائے بلکل اس گھر میں سارے زندے لوگ بھی رہتے ہوں تو گھر قبرستان ہے یہ حضور کا ورمان ہے کہ سارے لوگ زندے ہیں ہستے ہیں بستے ہیں کھیلتے ہیں اٹھتے ہیں پر دو رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھی جاتی وہ قبرستان ہے حضور نے فرمایا قبرستان ہے لتنی مردی ٹائلیں لگی ہوئی ہوں ہر کمرے میں ایسی ہو بڑا شاندار باتروم ہو ساری سولتے ہو اگر گھر والے گھر میں کچھ نماز نہیں پڑھتے خواتی نہیں پڑھتی مرد کچھ ناول نہیں پڑھتے وہ قبرستان ہے اور جس گھر میں کوئی اٹھ کے سویرے تاجت کا وضو کرتا ہے وہ مردوں کا گھر نہیں وہ تو زندوں کا گھر ہے بچوں کو تکلیف تو ہوتی ہے جب سویرے بڑھے اٹھ کے تاجت کا وضو کرتے ہیں کیونکہ ان کے سونے کا ٹائم ہی وہ ہوتا ہے جب بابے اٹھ جاتے ہیں بابا جی سویر اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں تو بچہ تانگ ہوتا ہے دیکھو جی مظلوب چونکہ اس نے جو سونا ہی اس وقت ہے جب دنیا کے جاگنے کا وقت ہے لیکن اس کو پتہ نہیں جب تیرے گھر میں کوئی تحجت کا وضو کرتا ہے تو راب راضی کتنا ہوتا ہے ہو سکتا ہے تیرے بھی بڑی خطائیں اس کی وجہ سے معاف ہو جاتی ہیں اس کا بڑا باپ اس کا دادہ اس کا نانا سویرے اٹھ کے نماز پڑھنے لگا ہے ہم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ مسجد کے ساتھ ہماری دلچسپی اللہ کے گھر کے ساتھ ہمارا تعلق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کے اندر دیکھا کہ کس عمل کا ثواب زیادہ ہے تو فرمایا میں نے سب سے زیادہ عجر والے جو عمال دیکھے ان میں ایک عمل یہ ہے کہ جو بندہ مسجد کی صفائی کر کے کچھ کورا مسجد سے باہر نکال دے گا رب کریم اسے جنت میں بڑا درجہ آتا فرما دے گا لیکن یہ تو کام کرے گا کوئی غریب آدمی مراز نہ ہونا مسجد میں جھاڑو دے گا کوئی میں نے اپنے لاہور والے سارے پیر بھنیوں کو بلائے تا کچھ دن ہوئے میں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ آپ اپنے علاقے کی مسجد کی صفائی کیا کریں اور ساتھ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ میرا آپ نے حکم سمجھ لائے مسجد کے انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی اپنی مسجد محلے کی میں جائیں اور جا کے جھاڑو دے بابا فرید صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایے کرتے تھے جو چاہتا ہے اس کے دل کو سکون ملے تو وہ اللہ کے گھر میں جھاڑو دیا کرے اور خود اپنے آپ سے کہا کرتے تھے اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسید تون ستیں راب جاگدہ تیری ڈاڑے نال پرید مسجد کی صفائی کر لیکن یہ بھی غریبوں کے عیسے میں آیا امیر بندہ تو پچاس ہزار روپیہ دیتا ہے مسجد میں کہتا ہے واکر خرید لو پھر اس کے بعد کاری صاحب سے آکے کہتا ہے کہ تو ان واکر لے کر دیتا تھا صفائی کیوں نہیں کرانے تو اگر کوئی غریب آدمی غریب آدمی ذرا ڈرتے ڈرتے لکمہ دیتا ہے تگڑے بندے کو ڈرتے ڈرتے وہ اسے کہہ ہی دے نا کبھی کہ کاری صاحب کوئی صفائی نہیں کرائی دی تو پھر امیروں کے پاس ایک اور بھی جملہ ہے وہ کہنے دے انہوں نے کہڑا آپ کرنی بالا کو نہیں کرانی تو میں کہتا ہی اپنے بالا کو لکرالو لیاو بالا ننال وہ نہیں کرتے صفائی اگر آپ کے بچے آپ کے کہنے میں صفائی نہیں مسجد کی کرتے تو کاری صاحب کے کہنے میں کب صفائی کریں گے کاری صاحب کے پاس بھی بچوں کی امہ آ جاتی ہے وہ آ کے کہتے ہیں مولوی تو آٹھ ہزار کا ہے اور میرا بچہ ڈیڑھ کروڑ کا ہے میرے سے پیسے لے کے صفائی والا بندہ رکھ لے میرا بچہ نے سکول جانا ہوتا ہے سبق سنانے آتا ہے کہ سبانیا کرنے آتا ہے کہاں ہیں وہ لوگ گئے جو توجہ کے ساتھ مسجد سے پیار کرتے تھے جن کا ذوق ہوتا تھا جن کو شوق تھا کہ وہ مسجد کے ساتھ اپنی دلچسپیوں کو برقرار رکھیں گے اور دور سے چل چل کے مسجد کے قریب آئیں گے طبیعتی نہیں دیلی نہیں وہ بندہ جس نے پچھاس ہزار روپیہ دیا وہ جھاڑوں کو آتے لگائے توبہ 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 وہ کوئی کام کر لے ہوئی نہیں سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا وہ تو آکے کہے گا جاتی دفعہ کہا جائے گا کہ وہ فلانی جگہ کو بھی صاف کرا دے وہاں بڑا برا آلتا تو بھئی یہ تو اللہ کا گھر ہے تو جس طرح اللہ صاحب کا رب ہے اسی طرح مسجد بھی سب کی سنجی ہے کہ نہیں تو وہ تھوڑی سی نیکی آپ کر لیں وہ جھاڑوں پڑا ہے کام کریں اپنے علاقے کی مسجد کی خوبصورتی میں تزین و عرائش میں اور کوشش کریں تھوڑا چال کے وقت پہ مسجد میں جائیں زہوک بنائیں ایک قبیلہ تھا مسجد نبی شریف سے تھوڑا دور رہتے تھے وہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دائیں بائیں کچھ مکانات خالی ہوئے تو مالکوں نے یہ کہا کہ ہم یہ مکانات بیچیں گے ان کو دور سے آنا پڑتا تھا تو انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ قریب کے جو مکانات ہیں یہ ہم خرید لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو سلیم قبیلے کے وہ لوگ یہ مکان خرید رہے ہیں تاکہ ہمیں مسجد کا قرب نصیب ہو جائے دور سے چل کے آنا پڑتا ہے وہ قریب آ جائیں گے تو در مسجد میں حاضری ہماری آسان ہو جائے گی حضور نے انہیں بلا لیا فرمایا تم مکان خریدو تمہاری مرضی نہ خریدو تمہاری مرضی پر ایک بات سن لو تم جتنے قدم چل کے آتے ہو نہ رب کے فرشتے تمہارے قدم لکھ لیتے ہیں تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں تمہارے قدم دو دفعہ حضور نے فرمایا حدیث میں موجود ہے دو دفعہ تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں وہ لوگ بڑے مشتاق تھے اللہ کے بارگاہ سے حجر کے آنکھ ہے کہاں حضور فرشتے ہمارے قدم لکھتے ہیں رب کو دکھاتے ہیں کہ اتنے قدم چل ہاں ہاں تمہارے قدم لکھے جاتے ہیں کہاں یا رسول اللہ ہم نے نہیں قریب آنا دور سے چل کے آیا کریں گے شیر یاد آگیا ہے کہ جی درویش کا اس نے کہا تھا کہ گو سنا تھا آستانہ یار دور ہے پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے سول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مسجدیں بنائیں مسجدوں کے ساتھ دلچسپی کا رویہ رکھا مسجد کے ساتھ ان کی وبستگی بڑی مضبوط رہی میں نہ مسجد نبی شریف میں بیٹھا تھا تو بہت زیادہ شورت بھی کئی دفعہ بہت سارے مسائل کو بھی جنم دیتی تو کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں آپ کو خود عدب کے ساتھ جانا چاہیے وہاں زیادہ جھمگٹے لوگوں کا آنا جانا آج چموانا ویسے ہی تھوڑا عدب کے خلاف لگتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ درہ وہاں کوشش کی جائے کہ درہ چپکے سے کوئی کام ہو جائے لیکن پیار کرنے والے تو پھر میلی جاتے ہیں مسجد نبی شریف کی صفائی کرنے والے لوگ میرے پاس آکے پیٹھ گئے کہنے لگے آپ سے فوٹو کچھا لیں تو مجھے ایک شیر یاد آگیا کسی درویش کا اس نے کہا تھا تیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو مجھ کو تو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں میں نے کہا جی کھچوالیں تو ان میں ایک شخص بولا کہنے لگا پیس صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے میں نے کہا کریں کہنے لگا میرا نا تنخواہ بڑی تھوڑی ہے بلدیہ کا ملازموت بڑے سی تنخواہ ملتی ہے تو میرا ارادہ تھا چھوڑ جاؤں روز پروگرام کرتا تھا کہ پاکستان جا کے کوئی کام کرلوں گا پھر میں نے آپ کے ایک تقریر سنی میں نے کہا وہ کونسی کہنے لگے آپ نے بتایا ہے کہ بخاری میں حدیث ہے ایک بی بی مسجد کی صفائی کرتی تھی بیمار ہو گئی تو حضور تیمارداری کرنے جاتے تھے اور جب اس کا رات کو انتقال ہوا صحابہ نے حضور کو تکلیف دینا بہتر نہ سمجھا دفن کر دیا تو نبی کریم نے صویرے فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے حضور نبی پاک خود خود رسول کریم ساری امت گمبد خزرہ پہ اور نبی پاک اس قبر پہ چلے گئے جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی اس کی قبر پہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا صفے بناو بھئی میں دوبارہ جنازہ پڑھوں گا حضور نے جنازہ دوبارہ پڑھا وارس نے جنازہ نہ پڑھاؤ تو دوبارہ پڑھانا جائز ہے حضور تو وارس ہے نا ساری امت کے دوبارہ جنازہ پڑھا کہنے لگے وہ میں نے آپ کی زبان سے کہیں وہ رواہ سن لی تھی تو تین بجے ہوئے تھے رات کے پاکستان میں سارے سو رہے تھے پر میں نے گھر فون کیا میں نے کبھی تنخواہ جنی جے نیچی گزارہ کرنا جے میں نے بڑے کامل لگاں سرکار کی بارگاہ میں یہاں مسجد کی صفائی کرتا ہوں میری تو بڑی شان بنے گی اگر رسول کریم اس بی بی کی قبر پر تشریف لا کے مہربانی کرتے ہیں تو مجھے امید ہے میرے اوپر بھی رحم فرمائیں گے تو تنخواہ تھوڑی سہی پر نصیب تو بڑا انچا ہے نا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ تعریفیں چھپا کے رکھی جائیں گوائی ہو جائے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دھام کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان اوہ یارو بڑا خوشبخت نہیں وہ آدمی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری کا یہ موقع نصیب ہو وہ تھوڑا ذوق بنائے وہ مسجد میں جائے مسجد کے ساتھ پیار کرے مسجد کے ساتھ اس کے دلچسپی ہو مسجد میں وہ چراغ جلائے مسجد میں وہ جھاڑو دے وہ مسجد کی صفائی کا خیال کرے وہ دیکھے کون سی چیز ہے مسجد کی جو صحیح ہونے والی ہے اور بڑا ہی خوشبخت ہے آپ یقین کریں مجھے سب سے زیادہ اس بندے سے پیار ہے جس کو فکر رہتی ہے کہ ٹائم ہو گیا میں نے مسجد کھول دی کچھ آئیمہ مساجد کچھ معزنین کچھ جن کے پاس چابیاں ہوتی ہیں میں نے دیکھا ہے بڑے وقت پہ جائیں گے مسجد کھولیں گے صفحے بچھائیں گے یہ بڑے خوشبخت لوگ یہ میرے نبی پاک کے پیارے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے علاقے کی محلے کی مسجد سے پیار کریں وہاں آپ ڈیوٹی کریں ہمارا نہ جو بندہ ڈیوٹی کرتا ہے وہ نہ کچھ نہ کوئی سربرائی بھی لینا چاہتا ہے بغیر سربرائی کے ڈیوٹی کریں دیکھیں آپ وہاں کیا خدمت سر انجام دے سکتے ہیں کس طرح کر کے آپ اپنا کردارت آپ کی طبیعت بڑی ٹھنڈی رہے گی آپ اللہ کے گھر سے پیار کریں گے تو اللہ آپ کے گھر کو آباد کرے گا آپ کو بڑی ساری برکتیں بڑی ساری سعادتیں ملیں گے بڑی ساری نعمتیں آپ کو میسر آئیں گے ایک دفعہ میں یہاں نماز پڑھ کے تھوڑا تھوڑا میں کبھی جب میں خود جماعت کرایا کرتا تھا شروع شروع میں تو میں یہاں تھوڑا سا گھومتا تھا کئی دفعہ باہر گلی میں پندرہ بیس دنوں کے بعد ایک بابا جی کبھی آتے تھے تو دس روپے پندرہ روپے باہر گلے میں ڈال کے چلے جاتے تھے تو میں نے ان کو میں جانتا نہیں تھا دو تین دفعہ نظر پڑی تو مجھے تھوڑا سا ذہن بنا کہ یہ بزرگ کون ہے میں نے ایک دن ان سے کہا میں نے کہا بزرگو آپ اکثر آتے ہیں اور دس پندرہ روپے آپ گلے میں ڈالتے ہیں اور آپ چلے جاتے ہیں پھر جدر سے آپ آتے ہیں یہاں تو نا بندہ رشتے سے گزر رہا تھا تو جاتی دفعہ مسجد نظر آئی تو اس نے کچھ ڈال دیا تو واپس لوٹ جاتے ہیں کہنے لگے مولی صاحب میرا ایک ذہن ہے کہ ہر مسجد میں میرے نام کے ایک اینٹ لگ جائے وہ میرا ذہن ہے میں غریب سا بندہ ہوں زیادہ پیسے میں دھے نہیں سکتا تو میں نا میں نے مسجد رکھی ہوئی یہ تو میں ہر مہینے ہر مسجد میں جتنی جتنی میں نے رکھ لیاں میں جاتا ہوں تو اپنے اسے کی نا میں اس میں جو میرے سے ہو سکتا ہے کتنا اچھا زاؤک ہے کتنی اچھی طبیعت ہے کوئی ضروری ہے کہ آپ کے پر پندرہ لاکھ روپے ہوا آپ علاقے سے ایک مسجد بنائیں پھٹی لگوائیں تب ہی کام چلے گا ان بزرگوں کے داس روپے سے شاید پوری اینٹ بھی نہ لگتی ہو لیکن ایک دلچسپی کا ازارت ہوا مسجد کے ساتھ وبستگی تو نظر آئی نا تو آپ اپنے علاقے کی مسجد کے ساتھ پیار کریں اس کا قرب اختیار کریں اس کے قریب جائیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اتا فرم